شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو آج اپنے ذکر کی توفیق کی سعادت عطا فرمائی اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میں نے بڑی مختصر سی آئے پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے چونکہ آج کی ہماری معفل بھی سابقہ روایت کی طرح ختم خاجگان کی ایک مختصر معفل ہے صرف اور صرف تربیت کے لیے ایک حدیث شریف جو میں نے آپ آباب کے لیے متخب کی ہے اللہ تعالی کا واضح قرآن کریم فرقانِ حمید میں ارشاد ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں میرا اور آپ کا اس کائنات میں بھیجے جانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی آشنائی آسل کرنا اللہ تعالی سے تعلق کو جوڑنا اس کی عبادت کرنا اس کا بننا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں جو میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے جو پیورٹیز ہماری ہیں وہ ہماری خود ساختہ ہیں کہ زمین جداد کی ریس ہے گاڑی کی پیسے کی ریس ہے مقام مرتبے کی ریس ہے پاور کی ریس ہے دولت کی بادشاہت کی ریس ہے تو انسان اس عارضی اور فانی دنیا کی ریس میں مبتلا ہو کر اپنے عمر عزیز کے سرمائے کو ضائع کر رہا ہے جبکہ فقط معاملہ کیا تھا کہ جس چیز کی کوشش میں ہم لگے اس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ اللہ نے کہا رازق میں ہوں رزق میں دوں گا نصیب میرے ذمہ ہے رب میں ہوں مرتبہ کمال تک میں پہنچاتا ہوں تو یہ سب کچھ تجھے پالنا مرتبہ کمال تک پہنچانا تجھے زندہ رکھنا تجھے رزق دینا سب میرا ذمہ ہے اور تیرا ذمہ کیا ہے میری عبادت کرنا میرا بننا میرے تعلق کو حاصل کرنا تو اکثر مذہبی حلقوں میں بھی جب تربیت کی جاتی ہے تو وہ بھی ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں اور بہت ساری ابحام پیدا کر دئیے گئے ہیں اور ایک تو نسبت پر تو فخر ہونا چاہیے لیکن اس نسبت پر فخر کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو ذمہ داری کا احساس بھی نہیں دلایا جا رہا کہ آپ اپنے وقت کو ضائع کریں وہ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھ لیا جان چھوٹ گئی لیکن باقی چیزیں بھی تو بھائی موجود ہیں اسائے ستہ بری پڑی ہے قرآن شریف کے حکامات اللہ تعالی نے واضح فرمائے جب تک ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اس کو دل و جان سے قبول کر کے اس کو اپنائیں گے نہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں گے نہیں تو تب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تب تک اللہ کی پیارے حبیب راضی نہیں کہ لوگوں خوب سمجھ لو جان لو غلط فہمی میں نہیں رہنا خیالات میں خوش فہمی میں کہیں مگر نہ رہ جانا لوگوں خوب سمجھو کہ جو اللہ تعالی کے فرائض کو ترک کرے گا جو اللہ نے فرائض آج ہماری معافل میں مذہبی حلقوں میں یہ خوش فہمی دی جاتی ہے کلمہ پڑھ لیے نات پڑھ لیے ملاد کا جلسہ سج گیا ہے گیاروی ہو گئی ہے بس خیر ہے جی یہ کام آ جائے گی سنت چھوڑیں نماز چھوڑیں جو حضور کی پسندی جان چیزیں تھی ان کے اوپر کوئی عمل پیرا نہیں ہوئے اور ہم کہتے ہیں جی حضور شفاعت فرمائیں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ نازل ہو کے اللہ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر حضور کی سنت کو چھوڑا جائے گا تو حضور کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے بے شمار حدیثیں امارس کر سکتا ہوں لیکن اس جملے کو پلے باندھیں تیسرا فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں خوب سمجھ لو جو حرام روزی کمائے گا اس کے عمال ٹھکرا دیے جائیں گے مختصر اور جامع جملہ کہ آپ کے پیٹ میں حرام کا لکمہ موجود ہے ہزار سجدے کر لیں کہیں شفاعتیں پڑھ لیں دروش شریف جتنا مرضی پڑھ لیں جتنی مرضی نیکیاں کر لیں لیکن روزی آرام ہے تو اللہ عبادت قبول نہیں فرمائے گا آپ کے مو پر مار دے گا قبول نہیں فرمائے گا عمال ٹھکرا دیے جائیں گے اگر حرام روزی پاس ہے حرام کماتے ہو حرام کھاتے ہو تو اگر اللہ کی بارگاہ میں تقوی حصیر کرنا ہے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور کسی ذریعے سے بھی کرنا نماز سے روزے سے تلاوت سے ذکر سے تو اس کی قبولیت کیلئے شرط کیا ہے حلال حلال لکمہ اور اگر حرام ہے تو جتنی مرضی نمازیں پڑھنے ہیں آپ کی کام نہیں آنے لگیں جبکہ وہ قبولیت کے درجے پر ہی نہیں ہیں بے شمار حدیثیں اس بات پر موجود ہیں چوتھا فرشتہ نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے اور وہ قبرستان والوں کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے اے گورستان والوں اے قبرستان والوں تم کس بات پر فخر کرتے ہو اور کس بات پر شرمندہ ہو اعلان کر کے ان سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تمہیں کس بات پر فخر ہے اور کس بات پر تم لوگ شرمندہ ہو تو قبرستان والے آخر سے عرض کرتے ہیں کہ ہم آخرت کے معاملے میں اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھیں کیونکہ ہم نے آخرت کا سرمایہ تیار نہیں کیا آخرت کی تیاری نہیں کی اس پر ہمیں شرمندگی ہے اور فخر ہم ان لوگوں پر کرتے ہیں ہم فخر ان زندہ لوگوں پر کرتے ہیں جن کو ابھی عبادت کا موقع حاصل ہے یعنی روزانہ یہ اعلان ہے اور پھر جو قبر میں پہنچ جاتے ہیں جو زمین کے مٹی تلے لیٹے ہوتے ہیں ان سے روز پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ آج فخر کی اس بات پر ہے اور ندامت کی اس بات پر ہے شرمندگی کی اس بات پر ہے تو بات وہ یہ وہ یہی کہتے ہیں کہ جب زندہ تھے کچھ کر نہ سکے توشہ آخرت ہی کٹھا نہ کیا اس پر شرمندہ ہے اور آج ان پر رش کر رہے ہیں ان پر فخر کر رہے ہیں جن کو اللہ نے ابھی سانس عطا کی ہیں اور توفیق دیا عبادت کی پانچمہ پرشتہ نازل ہو کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں خوب سمجھ لو اس حدیث کے لفظ ہیں خوب سمجھ لو خوب جانو علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا غصہ برحق ہے جو اللہ نے قرآن میں اپنے عذاب کا ذکر فرمایا اپنی نرازگی کا ذکر فرمایا اپنے جلال کا ذکر فرمایا اپنی بے پروائی کا ذکر یہ ساری باتیں برحق ہیں وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے لوگوں خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اس کا عذاب برحق ہے جو اس کے اس کے عذاب سے ڈرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرے کچھ تیاری کرے اپنی ڈھال کچھ تیار کرے ایسے معاملات کرے کہ وہ اللہ کے غصے سے بچے اس کی نرازگی سے بچے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں شوق دلایا لیکن تم جنت کے مشتاق نہ ہوئے ہم نے تمہیں ڈرائیا لیکن تم نہ ڈرے اعلان کرتا ہے کہ لوگوں سنو اگر دنیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ معصوم بچے چرندے جانور اور عبادت گزار بوڑے اس دنیا میں موجود اگر نہ ہوتے تو ہم تم پر عذاب لے آتے ہیں ہم تم پر عذاب لے آتے یعنی یہ بوڑے یہ چرند یہ بچے یہ معصوم اگر یہ نہ موجود ہوں تو جو عامال ہمارے موجود ہیں یہ فرشتہ اللہ کی طرف سے آ کر ندا دیتا ہے کہ اللہ کا غصہ باراک ہے اللہ کا عذاب باراک ہے یہ جو بے خوف دنیا کی رنگرلیوں میں زندگی گزار رہے ہو جان لو اللہ کو ان لوگوں کا خیال نہ آتا تو تم پر عذاب لے آتا تو عزیزہ نے محترم ہم کس فکر میں زندگی گزار رہے ہیں میں نے ایک جملہ بڑا کام کا بزرگوں سے حاصل کیا تھا اور اگر سے سناتا ہوں ہر بندہ آج کل یہ بھی بڑا ٹرنڈ فالو ہو گیا ہے ویٹس ایپ کا سٹیٹس دیکھ لیں فیس بک پہ دیکھ لیں کوئی سوشل میڈیا کی سائٹ دیکھیں ہر بندے کو فقیر بننے کا شوق ہے فقیر بندہ اس طرح نہیں بنتا فقیر بننا کوئی سوکھا کام نہیں ہے میں آرز کرتا ہوں مختصر بات آرز کرتا ہوں فقیر بننے کے لئے تین کام چاہیے ذکر فکر اور عبرت ذکر فکر اور عبرت اگر فقیر بننا چاہتے ہو اللہ کے ذکر کی علاوہ آپ فقیر نہیں بن سکتے سارا دن ٹی وی ڈرامے گانے زبان پر ہو توجہ اللہ کی طرف ہو کوئی نہ ذکر بھولے سے بھی یاد نہ ہے تو آپ فقیر ہیں فقیر وہی بندہ ہے فقیر کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کی پہلی سکتی ہے فکر دوسرا مقام فقیر کا وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ فکر کیا کرتا ہے اس کو فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے مجھے اس نے پیدا کیا اس کو فکر ہوتی ہے میرا گھر پار ہے عزیز ہے خاندان ہے دوست ہے غریب ہے مساکین ہیں یتیم ہیں میں نے ان کا خیال کرنا ہے وہ فکر کرتا ہے ہر کام کی اپنے اوپر ذمہ داری کا احساس کرتا ہے پھر وہ فقیر بنتا ہے تیسری چیز ہے عبرت اور عبرت کیا چیز ہے کہ وہ معاشرے میں رونما ہونے والے واقعات کو دیکھ کر ان سے عبرت پکڑتا ہے سیکھتا ہے کہ اگر فلاں مندہ اللہ کی نفرمانی میں تھا میں وہ کام چھوڑ دوں فلاں چیز سے اللہ کا عذاب آیا فلاں مندے پہ اللہ کی پکڑ آئی تو وہ اس عبرت سے سیکھتا ہے نہ کہ دیکھ کر بے خوف ہو کر سو جاتا ہے فقیر بننا ہے تو پھر عبرت حاصل کرو کہ آج اگر جو ہمارے بزرگ بوڑے بڑے بڑے چودری ملک مینے وزیر بادشاہ بڑے بڑے زندہ تھے کل وہ زندہ تھے آج نہیں ہیں کل ہم بھی نہیں ہوں گے آج بڑے اطرار ہیں کہ شاید ہم نے نہیں مرنا تو وہ عبرت حاصل کرے کہ کل و نفس انزائقت الموت کہ سب نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے کوئی در ہمیشہ کے لئے نہ آیا یہ فانی دنیا فانی دنیا اس کا سرمایہ گند غلازت بدگو کوئی خوشبو نہیں صرف اور صرف دوکھا دوکھے کی چمک اصل مال کیا ہے اس رب کے ساتھ تال دو اصل سودا کیا ہے حضور کی غلامی اصل سودا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری شب و روز زندگی اس کے لئے گزارتا اور میں ارز کرتا ہوں کہ دین آپ کو کبھی یہ نہیں کہتا کاروبار چھوڑ دو دین کبھی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ گھومنا پھر نہ چھوڑ دو بس آپ کی چند تقاضیں ہیں کہ آپ کو آداب مل گئے ہیں یہ پانی آپ کی زندگی کی ضرورت ہے آپ نے پینا ہی پینا ہے اس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے یہ پیتے ہیں آپ کی ضرورت ہے لیکن دین کس چیز کا نام ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ کریم ہے کہ جب بھی پانی پینے لگو تو جب کلمہ پیا پڑا حضور کی غلامی میں آیا تو صرف تقاضہ یہ ہو رہا ہے کہ وہی پانی جو تم نے پینا ہی پینا ہے جس مرضی ذریعے سے طریقے سے پیلو لیکن سنت کیا کہتی ہے دائیں ہاتھ بڑھاؤ اس سے اٹھاؤ اور تین سانسوں میں بسم اللہ پڑھ کے پیلو بس آپ سے کوئی مشکل کام دین نے کروا لیا وہ پانی تو آپ نے پینا تھا لیکن اسی پانی کا ایک عدب آپ کو سکھا دیا گیا اور اس عدب میں بھی اللہ اور اس کے رسول کو فائدہ نہیں آج کی سائنس جس کے اوپر جدت پر لوگ بڑا مان کرتے ہیں وہ ثابت کر رہی ہے کہ اگر تم پانی اس طرح ٹھہر ٹھہر کے تین سانسوں میں پیو گے تو یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے تمہارے لیے صحت ہے تو اللہ تعالی یا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامات آپ کی فطرت کے مخالف نہیں ہیں این فطرت ہیں این انسان کی فطرت کے مطابق ہے دین اسلام کوئی چیز بھی اس سے اٹھ کر نہیں ہے تو میری ارتجا یہ ہے کہ فکر کریں غور کریں سوچیں اس طرف کہ زندگی کے لمحات کس طرف گزر رہے ہیں کیا اللہ سے غافل گزر رہے ہیں یا اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں پھر میں اکثر بھائی علیم صاحب کے گھر میں نے ارس کیا تھا کہ آپ کم سے کم اپنی روز کی ڈیری یہ بنا لیں کہ اگر دنیا کے میں نے دس کام کیے تو دس کام اللہ کے بھی کیے پیر پتھان کا واقعہ میں آپ کو سنا کر گیا تھا کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ کو اپنے سے اعلیٰ نیسے ہی ورماتے ہیں برابر ضرور سمجھ لینا یعنی تربیت یہ ہے کہ جتنا وقت دنیا کے لئے نکالتے ہو کم سے کم دین کے لئے بھی اتنا وقت نکال لینا اللہ جبکہ اولین ترجیح یہ ہے واجب یہ ہے فرض یہ ہے کہ اللہ کی طرف چلنا ہے اللہ کی یاد میں ہر لمحہ گزرنا چاہیے نہیں تو وہ غفلت ہے پشمانی ہے کل یوم آخرت ایک ایک لمحے پہ ہم پشمان ہوں گے یوم آخرت تو بڑی دور کی بات یہ ابھی سانس نکلا اور جب قبر میں دفنائے جائیں گے اس وقت سے شرمندگی کا دور شروع ہو جائے گا اور پھر کیا ہے وہ لمبی اور دائمی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو آج اگر اس دنیا کے چند لمحات کے لئے آپ شرمندگی برداشت نہیں کر سکتے غیرت کھاتے ہیں تو سوچیں دائمی زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کے لئے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں تو التجاہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور حضور کی بارگاہ میں رجوع فرمائیں نماز کی روزے کی حلال کی تقویے کی پریزگاری کی کوشش کریں ایک ایک کر کے بری عادات کو اپنی کتائیوں کو اپنے ڈھیلے پان کو دور کریں اور روز ایک عادت کو بدلیں انشاءاللہ تو بارگاہ اتنی بڑی بارگاہ ہے کہ میں نے عرض کیا حدیث شریف میں ہے بخاری جیمہ میں کہ وہ کہتا ہے تو میری طرف چل کر آتا ہے میں دور کر آتا ہوں وہ تو ایسی کریم بارگاہ ہے کہ آپ ایک قدم اٹھائیں گے وہ دور کر آئے گا اور ہمیں اپنی رامت میں سمیٹ لے گا تو رابطہ مضبوط کریں جو وعدے فرمائے بیعت کے وقت ان کو یاد رکھیں رابطہ رکھیں ذکر کریں مسجد میں بار بار حاضر ہو جہاں ختم خاجگان کی محفل و شریکوں یہ موقع ہیں یہ آپ کے لئے اللہ پاک نے ایک ذرائع پیدا کی ہیں کہ بولے بٹھ کے پھر آکے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں یہ محفل میں آنے سے دل کے زنگ دور ہوتے ہیں اور اللہ کا نور نصیب ہوتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی آذری کو قبول فرمائے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آج انہوں نے اتنا یہ خوبصورت عمل کہ اکیلے بیٹھ کے کریں تو بہت ہی سواب ہم سب کو انہوں نے موقع فرام کیا کہ ہم بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں اس کا ذکر کریں حضور کی ناز سنیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور دین دنیا کی نعمتیں اور دولتیں عطا اللہ رب العالمين السلام سلام سیدنا و شفیعنا و عبیر محمد محمد و العالی و صحب اسی حضور اللہ رب العالمين میں پڑے پاک توہ میں پار گئے تسی قبول و منزود فرما دینا یا اللہ پاک دے تو اسدہ ناظر تیری بار کا چلت جا کر رہے ساڑے گناہ محب فرما رہے ساڑھیں گلتیاں دی درگزر فرما رہے اپنے عبادت دی توفیق عطا فرما رہے اپنے ذکر اور فکر دی توفیق عطا فرما علیہ العالمین مولا کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت نصیب فرما حضور دی مطابعت نصیب فرما حضور دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرما مولا کریم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صدق ساڑھے تے رحم فرما دی ساڑھے تے فضل و کرم فرما دی ساڑھی اولادہ تے کرم وازی فرما ساڑھے دوست احباب تے کرنوازی فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کرنوازی فرمائے مولا کریم اسی آجد و ناتوان ساڑھی پوشپنائی فرمائے ساڑھی دستگیری فرمائے یا لعالمی مولا کریم نفس و شیطان دے شرط محفوظ ظالمین حاضدین دے شرط محفوظ اپنا ذکر و فکر اپنا رحمت اپنا فضل و کرم ساڑھے دے آسان فرمائے مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ ساڑھے بھی مولا نوچفاہ عطاہ فرمائے بے اولادان اولاد نرینہ نیک صالح عطاہ فرمائے صاحب اولاد اولاد نو نیک فرمائے والدین یا کھاندی تھندک بڑھا دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پکہ تے سچا غلام بڑھا دے مولا کریم جو رزق عطاہ فرمائے اسے کنات عطاہ فرمائے برکت عطاہ فرمائے رزق حلال فراخ طیر نصیب فرمائے مولا کریم جو کردی مختلان یعنت و دستگیری فرمائے یا اللہ عنہ نے مدد فرمائے اللہ علیہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دردی بار بار حاضری نصیب فرمائے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمین شریفین کڑے ہوکے صلاة و سلام مذکرہنی توفیق عطا فرمائے اپنے پیارے کار دین یعنت و برکات نصیب فرمائے انوار و تجلیات نصیب فرمائے مولا کریم اپنے غیبی جو اسواب پیدا فرمائے الہی اپنے غیبی جو اسواب پیدا فرمائے مولا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دست کے اس پیارے ملتی حفاظت فرمائے اندرونی و بیرونی تشمرة معافید ہیں جرِ ظالمین و زدردین نزق اللہ و کمہ فرمائے سن و نظام اسلام عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ پیارہ نظام عطا فرمائے یا اللہ تمام عالم اسلام تکرم و عزی فرمائے حضورتی امتی تائید و نسرت فرمائے حضورتی امت دوبارہ سربلندی نصیب فرمائے یا اللہ علیہ وسلم اہل خیانات اپنا فضل و کرم فرمائے ظاہری و باطری برکات نصیب فرمائے درجات دی بلندی فرمائے قبرہ منور و روشن فرمائے الالہ علمین اتفاق بیار و محبت نصیب فرمائے ظاہری و باطری گناہ نصیب فرمائے شیعہ جانمہ تو اپنی افادت فرمائے مولا کریم جنہی حاجتہ ارسکیتی انہوی قبول فرمائے جو دلہ جاہتہ انہوی قبول فرمائے تو اپنے فضل و کرم دنال سانو پیدا فرمانے والا نمتہ تا فرمانے والا تیرے دروازے تھی حاضر ہو کے یا اللہ سے انتجاہ کریں ساڑھی انتجاہ قبول فرمائے ساڑھی دعا قبول فرمائے ساڑھی رحم فرمائے کرم فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاہ دے کبرہ نصیب فرمائے حضور دے قدمیں شریفین ساڑھا حشر فرمائے حضور دے پیارے حتانہ لحوز کوسر دا پانی نصیب فرمائے یا اللہ والا آخر ظاہر و باطن خیر فرمائے خیر فرمائے فضل فرمائے مولا کریم جملہ پریشانی دور فرمائے جملہ آفات و بلیات ارضی و سماوی تو محفوظ رکھے یا اللہ پاک اسی آجز و ناتوان یا اللہ ساڑھی دکرم واضی فرمائے ساڑھی دستگیری فرمائے اللہ مبارک لنا فی اموالنا و اجسادنا و ارواہنا اللہ مکل لنا ولیین فی الدنیا والآخر توفنا مسلمم و الہکنا بسالحین اللہ میاہل المشکلات ساہل اشکالنا وقف محمدنا و آتمنیاتنا بحرمت سید لبرار علیہ السلام اللہ میاہلیم السلطان یا قدیم الاحصار یا دائم یا باسد الرزق یا باسل عطایا یا داف البلایا یا مجمل السر یا خفی اللطف یا لطیف السنع یا حلیم اللہ یا جواد اللہ یبخل اقدہا جاتنا برحمت یا ارحم الراحمین و سل اللہ تعالی لاخیر خلق سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اجوائین میرا خلق محمد 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 جہتی ہو جانے چاہیے بسم اللہ بہت سونی نے تو بس ٹھیک ہے اہل نہیں سونی تو کار گئے